نمشکر دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شکر کھانا نمبر دو کی جب آپ کی گھنڈلی میں شکر کھانا نمبر دو ہو تو کس طرح کا فل آپ کو پرابت ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں کیونکہ وہی میرے لیے جو ہے آپ کا اپریم آپ کا سنے آپ کی فیڈلائک ہی میرے لیے سب سے مولیوان جو دھن ہے جو آپ کی طرف سے دیا ہوئے سنے پریم لائکس کا کمنٹس کا وہی میرے لیے سب کچھ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنڈلی ہے جس میں شکر کھانا نمبر دو میں ہے اور یہ جو ویویجنا ہے یہ لی گئی ہے لالکتاب 1941 میں سے تو ہمیشہ کی طرح ہی جو پنڈجی نے سب سے پہلے ایک آشیاں لالکتاب میں لکھی ہیں ٹائٹلز ہیڈنگز بورڈ میں لکھی گئی ہے جو کہتی ہیں آلو، گائستان، گھی، عبرک، سفیر کفور، بونڈی گائے، راگ تو یہ سبی کے بارے میں ہم چچا کرتے ہیں الگ ویڈیو میں وہ دیکھنا مت بولیے گا تو آگے چلتے ہیں کہ پنکتیاں کیا ہیں دوہے کیا ہیں دوستو یہاں پر پنڈجی کہتے ہیں کہ شکر جب بھی کھانے نمبر دو میں آئے گا تو ایسا جات تک جس دن سے کمائی اپنی شروع کر دے گا اس دن سے لے کر ساٹھ سال تک اس کی کمائی میں کمی نہیں آئے گی اگر وہ شکر کو ٹھیک رکھے جاتا شکر اس ایئر سے لے کر اگلے ساٹھ سال تک اس کی کمائی بڑھتی ہی جائے گی برکت ہوتی ہی جائے گی دن دولت پاوے کہ دن اور دولت کی اسے کوئی بھی کمی کسی طرح کی نہیں ستائے گی دوستو نیکچ لائنز جو ہیں بال بچوں کی برکت آوے سلے کا جڈا خوب لہر آوے تو یہاں پر کہنے کا باورتی یہ ہے شکر جب بھی کھانا نمبر دو میں ہوتا ہے تو ایسا جاتک جو ہوتا ہے کیونکہ دوسرا گھر جو ہے کٹمب ہے پریوار ہے تو ایسے جاتک کا جو کٹمب ہوتا ہے اس میں بال بچوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی برکت ہوتی ہے اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اچھی ہلتھ میں اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور بچوں کی اور رجع کی کمی محسوس نہیں ہوتی پر اگر ایسے جاتک کا شکر کسی طرح خراب ہو رہا ہو تو ایسے جاتک کو نر اولاد کی کمی آتی ہے ایسے جاتک کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں پر بیٹے کا تھوڑا ڈلے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کنڈلی میں شکر کس کنڈیشن میں ہے کوئی یوگ درشتی کے ساتھ شکر کہیں خراب تو نہیں ہو رہا آگے پڑتا جی کہتے ہیں سلا کا جنڈا خوب لہرا ہوئے ہیں تو دوستو شکر جس کا بھی کھانا نمبر دو میں ہوگا کھانا نمبر دو جو ہے آپ کی آواز ہے تو ایسے جاتک کی آواز بہت مدرو ہوتی ہے اور یہ کمپرومائزنگ نیچر کا بندہ ہوتا ہے ایسا جاتک موسٹلی میٹھی میٹھی باتیں کر کے کمپرومائز کر لیتا ہے نیگوشیٹ کر لیتا ہے ایسے جاتک کی نیگوشیشن سکلز جو ہوتی ہیں وارتالاب سکل اور کمپرومائز کرنا اور کسی کے لڑائی جگڑا اگر ہو رہا ہو تو اس میں سلح کروانی ایسے جاتک میں یہ بہت خوب ہوتے ہیں موسٹلی ایسا جاتک گسے والا ہوتا ہی نہیں گلت بولنے والا روڈ بولنے والا ہوتا ہی نہیں ایسا جاتک موسٹی آواز میں ڈرانے دھمکانے والا بچوں کو بھی روڈ بولنے والا نہیں ہوتا بڑے پیار سے بچوں کو بھی منا لے گا بچوں کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا بچوں کو اپنی بات بھی منوا لے گا تو دوسروں کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر لے گا اپنی باتیں منوا لے گا سولہ کا جنڈا خوب لہرہ بھی آگے پنڈ جی کہتے ہیں منت کش گیر ہرگز نہ ہوگا خدا کا ہی ممنون احسان ہوگا تو دوستو ایسے جاتک کو دنیاوی بندوں سے دنیا سے کبھی بھی منتیں نہیں نکال دیں ہمیشہ ہی رب کی رضا میں رہنا ہے خوش رہنا ہے رب کو عشور کو یاد کرنا ہے کیونکہ خدا کا ہی ممنون کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا اس پہ مہربان ہوتا ہے دیالو ہوتا ہے عشیرواد پراپت ہوتا ہے خدا کا اس کے تھینک فل کرنا چاہیے بندے کا احسان اس کو نہیں لینا چاہیے اگر ہی جاتک انسانوں کا احسان لے گا انسانوں کی منتیں نکالے گا کسی بھی کام کے لیے تو اس کا شکر خراب ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر بیٹھا شکر دو مہا گروں کے بیچ میں بیٹھا ہے ایک تو شکر خود اور ایک برسپتی خود تو اگر شکر ٹھیک ہوگا تو برسپتی کیا ہے قسمت برسپتی کیا ہے گیبی شکتی تو یہاں پر دونوں ہی مہا گروہ ہیں جو گیبی شکتی کے مالک ہیں تو ایسا جاتک اگر اچھے کرم کرنے والا ہوگا اچھے نیت کا ہوگا اچھے استطیق کا شکر ہوگا تو ایسا جاتک دل سے جو بھی چاہے گا اشور سے مانگے گا تک اشور اس پر مہربان ہو جائے گا اشور کے احسان کے نیچے ہی اس کو رہنا چاہیے اور کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے جو بھی مانگے اشور سے مانگے اور اشور سے پراتھنا کرے تو ایسے جاتک کو جل سے پراتھنا کرے تو اس کی جو پراتھنا ہے اشور ضرور سنتا ہے اور پوری ہوتی ہے آگے بندے جی کہتے ہیں جوتی چور سادو وہ ہرگز نہ ہوگا گرستی نہ ہو کر گروہ جگت ہوگا تو ایسا جس کا شکر کھانا نمبر دو میں ہے ایسا بندہ جو ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں اچھا اور پیچھے سے وہ چوری تھگی کرے غلط کام کرے ایسا انسان کبھی نہیں ہوگا ایسا انسان ہمیشہ ہی کسی کا حق مارنے والا نہیں ہوگا یہ جاتک کسی کے ساتھ جھوٹ پریب کسی کی چیز کو چورانا کسی کا حق مارنا امانت میں خمانت کرنا کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر کے چوری تھگی کمیشن کھانی ایسے کام کبھی نہیں کرے گا آگے پندہ جی کہتا ہے گرستی نہ ہو کر گرو جگت ہوگا اگر شکر یہاں پر زیادہ ہی برسپتی کے گھن پنا لے تو ایسا جاتک کنگ پر دیکھا گیا ہے کیونکہ اس کی وانی میں بہت شکتی ہوتی ہے اس کی وانی میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے ایسا جاتک سنگر بھی ہو سکتا ہے ایسا جاتک جب بھولتا ہے تو سب کا من مہ لیتا ہے بڑی محک آواز ہوتی ہے اور ایسا جاتک جو ہوتا ہے وہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ یہ سپریچول باتیں کرنے والا ہوتا ہے اندر سے چاہے شکر جو ہوگا وہ مینس کی اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ الگ ہوتا ہے باہر کا دکھاوے والا حصہ اس کا الگ ہوتا ہے دکھنے میں یہ بڑا سپریچول بڑی بڑی اچھے اچھی باتیں کرنے والا ہوگا پر اندر سے شکر کا کچھ نہ کچھ اپنا اثر تو رہتا ہی ہے تو پھر بھی پنڈجی نے کہا ہے کہ گرستی نہ ہو کر گروہ جگت ہوگا مینس کی ایسا بندہ خود اپنے آپ کو جگت گروہ کہنے والا ہوگا لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہوں گے اس کا آدرمان کرتے ہوں گے رسپیکٹ کرتے ہوں گے ایسا جاتک جو ہوگا وہ چھوٹے موٹے لیبل کا جو ہوگا وہ جو سادو جوتی چور سارو ٹائپ کا بندہ نہیں ہوگا وہ اگر ہوگا تو ایسا ہوگا کہ جگت گروہ ہوگا مینس کی اس کی ایک پوزیشن ہوگی اس کی ایک رسپیکٹ ہوگی اور لوگ اس کی جو ہے عزت مان کرتے ہوں گے آگے پنڈجی کہتے ہیں کہ مویشیوں گجروں کے کاموں سے مسل راجہ ہوگا مینس کی ایسا جاتک اگر لائن سٹاپ کا کام کرتا ہو مینس کی پالتو جانور چھپایا چار پیروں والے جانور خاص کر جو دودھ دیتے ہوں یا جن کی چیزوں جن کو بیچ سکیں ان کی جانور کی چیزوں کو مارکر نہیں اچھے طریقے سے گائیں بینس بکری گھوڑا آدھی جتنی بھی جو لائن سٹاپ ہے وہ مویشیوں میں آتا ہے گجروں کا آپ کو پتہ ہی گجر کیا دودھ بیچتے ہیں تو اگر ایسا جاتک ایسی چیزوں کا کام کرے گا تو کافی پیسہ کما سکتا ہے آگے پنڈجی کہتے ہیں شکر کا خود جاتی فل منتا نہ ہوگا یعنی عورت گائیں لکشمی وغیرہ سب نیک فل کے ہوں گے مینس کی پنڈجی نے یہاں پر کہے دیا ہے کہ شکر کیونکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے برسپتی کا بھی گھر ہے وہ تو یہاں پر جو شکر ہے ایسا جاتک کو پتنی سکھ اچھا رہے گا گائیں کا سکھچا رہے گا لکشمی پیسہ اچھا رہے گا نیک پل ہوں گے مادہ کے بچڑے بھائی اور گائے کے بچڑے لڑکے بہت ہوں گے تو بڈجی نے یہاں پر یہ کھا گیا ایسے جاتک کہ جو بھائی ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے منتا ہوں گے منتا ہوں گے اگر کہیں کہ بھائی دو ہی بچے ہیں تو ایسا ہے کہ اگر کسی کنڈلی میں شکر دو آ جائے تو ہو سکتا ہے دونوں بھائی ہوں یا وہ تین بھائی ہوں تو بھائی جو ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اور لڑکے بھی اس کے زیادہ ہوں گے انس کی بچے بھی اس کے زیادہ ہوں گے اگر شکر صحیح کنڈیشن میں ہے اگر اس کا گو گاٹ ہوگا یا باقی پانچ بچنے والا مکان ہوگا گر اس کا گو گاٹ کا مطلب کی پنڈجی نے یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی گو مکھی مکان ہوگا اس کا جاترکہ تو بہت ہی اچھا ہے اگر شکر شکستدی میں ہے تو گو مکھی ہوگا گو مکھی مینز کی آگے سے تنگ اور پیچھے سے اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا چوڑا مینز کی اگر سائیڈ سے تیس تیس فیٹ کا ہے اور فرنٹ جو ہے اس کا پچیس فیٹ کا ہے پندرہ فیٹ کا ہے اور بیک جو ہے وہ اٹھرہ کی یا دیس فیٹ کی ہے تو اس کنڈیشن میں گو مکھ ٹائپ کا یا باقی پانچ پچنے مکان ہوگا تو یہ تو آپ کو پتایا تھا کہ جو کلکلیشن سے مکان کی وہ ہے ورنہ وہی بھٹور کی مٹی خوشک جلی ہوئی کی ہوگا اور جس پی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس کا اچھا فلوس کو پرابطہ نہیں ہوگا پر حال جانوں و جانداروں کا ہر طرح سے اندہ حال ہوگا پر بیماری کے جھڑڑوں کا نہ کوئی حساب ہوگا گر نہ ہوگا تو رجک نہ کبھی خراب ہوگا تو یہاں پر پنٹی جی کے کہنے کا عارض ہے تو یہاں پر پنٹی جی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے جات جاندار مطلب کیا عمر کی لنبی ہوگی پر ہو سکتا ہے کہ اگر شکر یہاں پر خراب ہو تو ایسے جات کو ہیلتھ یشوز دے دیں کو کوئی نہ بیماری لگ جائے کسی بھی در آگی ہو سکتا ہے کہ ایسے جات کو ڈیابیٹیز ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بیماری لگ جس کی میڈیشن ریگلر چلتی رہے پر پنٹی جی نے کہا کہ رجک کبھی خراب نہیں ہوگا جو اس کا گھر کا آئی چلائی ہے جو کام چلتا ہی رہے گھر میں پیسہ آتا ہی رہے گھر دن دن اوپر بھی گھا ساٹ 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 دن 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 شکر یہاں پر اگر خراب ہے تو رجک کو کمائی کو نہیں خراب کرے گا جگڑے اپسار ہو سکتے ہیں سسورال کے ساتھ ہو سکتے ہیں بیوی کے ساتھ ہو سکتے ہیں جگڑوں پر پیسے خراب ہو سکتے ہیں کوٹ کیسیز پر پیسے خراب ہو سکتے ہیں تو یہ ستتھی بھی ہو سکتی ہے اس کی پر سکتی ہیں جیسے کوئی لبی بھمار چل سکتی ہے اس چاہتک کو تو یہ چیزوں کا اپائی کرنا چاہیے اور اس کو پورا تا ٹھیک رکھنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب ضرور کریں دھنی واقع